ہلو فرنڈز آج میں بنا رہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل زنگر برگر ویڈ فرنچ فرائز فرنچ فرائز کے لیے لیے ہیں میں نے دو بڑے آلو ان کو سلائسز میں کٹ کر لیں اب ہم ان کو ٹو مینٹس کے لیے بوائل کریں ووٹر ایٹ کریں اور سالٹ ایٹ کریں پانی ہم نے چھاند لیا اب آپ نے اس کو پلیٹ میں نکال کے تو فریز کرنا ہے کچھ دیر کے لیے فریز کرنے سے یہ ہوگا کہ فرنچ فرائز کرسپی بنے گا اب ہم ان فرائز کو تلیں گے میڈیم فلیم پہ ٹرماتر پیاس کٹ کے رکھ لیں سائٹ پہ یہ کیونکہ ہم زنگر برگر میں ایڈ کرنے والے ہیں اتاوے پہ تھوڑا سا آئل لیں اور اپنے جو برگر بنز ہیں ڈون کے لے لیں یا بیک پارلر کے لے لیں اچھے ہوتے ہیں دونی تو وہ ہم اس کو سیکیں گے ہلکا سا لو فلیم پہ فرائز ہمارے ہو گئے ہیں ان کو ہم سلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور بکیا کے جو فرائز ہیں وہ اب ہم بھائٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی خرنچی فرنچ فرائز بنے ہیں بلکل جیسے کئی ایف سی یا مکڈونال کے ہوتے ہیں میں نے لیا ہے یہ ڈون کا زنگر پیٹی اس کو ہم اپنے برگر میں ایڈ کریں گے یہ زنگر ہے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ زنگر کا فرائز بلکل جو ہے کئی ایف سی کے زنگر پیٹی کی تیہاں کا ہوتا ہے تو اگر آپ اکنومیکل زنگر بھائی کھانے چاہتے ہیں تو گھر پہ ڈون زنگر پیٹی لے آئیں کئی ایف سی کا ایک زنگر تو 490 کا ہے یہ آپ کا 500 میں پورا پیک آتا ہے جس میں 4 پیسیز ہوتے ہیں تو یہ آپ دو بار اگر تو جوز کر سکتے ہیں یہ ہم نے یہ ہمارے زنگر پیٹی جو رہے ہیں ریڈی ہے جس کو ہم نے برگر پن پہ پلیس کیا ہے مایونیز میں یوز نہیں کرتی اس سے زنگر کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ سا ہو جاتے ہیں بیسے آپ یوز بھی کر سکتے ہیں اس سے اگر آپ کو پسند دے تو then ہم نے انیانز ایڈ کیا ٹومیٹوز ایڈ کیا ہے میں نے دوسرے برگر میں نہیں ایڈ کیا بہت سکتے ہیں یہ ہم نے جو ہمارے زنگر برگر ویڈی ہے یہ دیکھیں میں اس کو پریزینٹ کرتی ہوں ویڈ فرنچ فرائز یہ دیکھیں بہت کرسپی فرنچ فرائز ہیں بہت ہی یومی برگر ہیں موسیقی موسیقی